موسیقی السلام علیکم ناظرین ناظرین میرا نام ہے عرشت جاوے چودری اس وقت ہمیں سلامباد پشار مہر کے قریب مدینہ و اندسٹری فارم ناظرین سرنیوں کی کیونکہ آمند ہو چکی ہوئی ہے نئی نئی ورائٹی آئی ہے نصری فارم میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس نصری فارم میں نئی ورائٹی دیکھیں اور ان سے ہم ریڈ بھی پوچھیں گے ان سے ہردیوں کے متعلق جو چتنے بھی پرانٹس لکھا رہے ہیں ان کے بترے میں آپ کو معلومات دیں گے تو ناظرین چلتے ہیں ان کے پاس عزیز سلام علیکم جی و علیکم سلام عزیز آپ ناظرین نصری فارم میں کتنے عصر کام کر رہے ہیں چی سال سے یہ میری گولڈ ہے یہ دسمبر جنوری تک چلے گا تین کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑے پھول والا اور اس کے بعد پھر دوسری پانیریاں شروع ہو جائیں گی یہ انڈور بھی نہیں ہے یا اوڈور بھی ہیں یہ اوڈور دھوپ چاہیے کھولی دھوپ چاہیے یہ دھوپ ہے ان کے پریس پر کرا یہ ساتھ سبتا ہے یہ کماری ناظرین کو پر پلانٹ جو ہے تیار پودا پر پیس تیس روپے کے تیس روپے اور اس کی یہ سیڈننگ پڑی ہے یہ پانیری ہے اس کی اس میں تینوں کلر پڑے ہیں اورنج گولڈ ییلو پار گملہ سو روپے ہر گملے میں پندرہ پودی ہیں یہ اس کی پانیری ہے جو تیار پھول تھی یہ کرای سنتھیمم یہ پرمنٹ پلانٹ ہے سال میں ایک دوہ پھول دیتا ہے دو مہینے اس کا پھول رہتا ہے اس کے بعد پودا چلتا رہے گا پھول ختم ہو جائے گا یہ سردیوں میں ازیاد پھول ہے سردیوں میں یہ پھول صرف سردیوں میں دیتا ہے گرمیوں میں صرف گریب دے گا اس کی پرائز پڑا رہا ہے تین سو روپے تین سو روپے تین سو روپے جی بیگولا صاحب یہ اس پودے کو کیا کہتے ہیں اس پودے کا نام ہے جی سیکلہ مین یہ بیسیکلی تھنڈی جگہ کا پودے ہے سردیاں پوری پھول دے گا سردیوں میں یہ اسلامباد میں ختم ہو جاتا ہے مری والی سیڈ پی جی پرمنٹ ہے اور ساڑھے تین سو روپے کے ایک پودے ہے جی ہے سائے والا پودے شیڈ میں رکھنے والا یہ پرمنٹ پودے ہے گولڈن ایریسین مکملہ اوٹور ہے دھوپ کے قیمت اس کی ہے تین سو روپے یہ چار سے پانچ فٹ ہائٹ تک جاتا ہے پرمنٹ پلانٹ ہے جی یہ نسٹریشیم ہے سیزن الفلاور ہے فروری مارچ میں اس کا پھول آئے گا مائی جون تک چلتا ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا قیمت اس کی پانیری کا گملہ پر گملہ سو روپے کے ہائٹ اس کی دو سے تین فٹ ہوتی ہے یہ کلائمنگ ہے بیل کی شکل میں ہوگا یہ بگونی ہے پرمنٹ پلانٹ ہے سمی شیڈ ہے یعنی کہ الکس آئے میں چلے گا ساڑھے تین سو روپے کا ایک پود ہے فار ایور ہے سیزنل نہیں ہے ابھی اس کی جو عمر ہے اس وقت یہ چھے مارک ہے ٹوٹل یہ تو اپنی اچھی بات کیا اب یہ بتاتے ہیں اس میں خاد وغیرہ کونسی کی یہ پرمنٹ پلانٹ ہے ہاں اس میں خاد اور مٹی مکس کر کے ہم اس کو چینج کرتے ہیں یعنی کہ آدھی مٹی آدھی گوبر خاد مکس کر کے اس کو تیار کرتے ہیں ایک فرمولہ اس کے بعد ہم اس کو ایک مہینے بعد ہلکا سا دی اے پی خاد دیتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے پانی اس کو بہت کم چاہیے ٹھیک ہے سائے میں ہوتا ہے تین سو روپے صرف یہ ڈیلی ہے انڈین ڈیلی ہے اس کو کہتے ہیں بڑا پھول ہوتے ہیں اس میں دس سے پندرہ کلر ہوتے ہیں یہ پرک پودا تین سو روپے کے پودا یہ پرمننٹ ہے لیکن گرمیوں میں پھول نہیں دیتا کھولی دھوپ کے ہائٹ اس کی تین سے چار فٹ ہوتی ہے تین سو روپے پر پلانٹ ہے ہوتی مکس ہے آدھی خاد آدھی مٹی دونوں مکس کر کے اس کو تیار کیا گیا ہے صحیح پرائی مولا کچھ لوگ اس کو پرائی مروز بھی کہتے ہیں پرائی مولا یہ ہے ہلکی شیڑک ہے سیزنل فلاور ہے تین سے چار ماہ اس کا پور رہتا ہے گرمیا میں یہ ختم ہو جاتا ہے تھنڈی جگہ کے بیسیکلی یہ مری کا ہے یہاں یہ گرمیا میں ختم ہو جاتا ہے مری میں یہ چلتا رہتا ہے سو روپے پر گملہ ہے پر پلانٹ اس کا مام یہ مٹی درہ خاد وہی سیم ریشو ہے آدھا مٹیا دکھات وہی چیز ہے جی بیبولا صاحب اس کا مطلب ہے یہ بہت خوبصورت لاغ رہا پہتا ہے یہ سارا بونسائی ہے ایمپورٹ پلانٹ ہے تھائی لینڈ سے ہے یہ کم سے کم اس کی جو لائی عمر ہو چکی ہے یہ پچی سال پرانے پچی سال پرانے اور اس کی قیمت ہے تین لاکھ روپے یہ آؤڈور ہے یا انڈور ہے مکمل آؤڈور کے بہت سلو بروت پلانٹ ہے اس کی آئٹھ کی نہیں ہوتی ہے ہائٹ اس کی مکسیمم یہ بس آٹھ سے دس فٹ اس سے اوپر نہیں ہوتا یہ لیڈی فنگر پام ہے سر اس کی قیمت ہے پندرہ زار رفے یہ آؤڈور بھی چلتے ہیں اور انڈور بھی چلتے ہیں اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے کم سے کم دس سے بارہ فٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے جی چیمی راکس یہ آؤڈور کے یہ بھی کھولی دھوپ کے یہ پندرہ سے بیس فٹ ہائٹ تک جاتے ہیں اور اس کی قیمت ہے پندرہ زار رفے اس وقت یہ کم سے کم تین چار سال پرانا پودے ہیں جی اس کا نام ہے جی دون پام یہ بھی آؤڈور کے مکمل دھوپ کا پودے ہیں گارڈن کا ہے اس کی موجودہ اس وقت جو قیمت ہے یہ پانچ ہزار رفے اور دو سال پرانا پودے ہی ہے جی اس کا نام ہے جی فارکیریہ یہ بھی دھوپ وال ہے بہت کم پانی چاہیے اس کو اور اس کی قیمت ہے اس وقت چار ہزار رفے یہ سائٹ کا پودے جو ہے کھولی دھوپ کا ہے یہ سیکس پام ہے بیسے اس کو کنگی پام بھی کہتے ہیں اس کی قیمت پچاس ہزار ہے اور یہ کم سے کم پچیس تیس سال پران ہے مکمل دھوپ کا پودے ہے اوٹ ڈور ہے گارڈن میں لگا سکتے ہیں یہ فیکس مووی ہے سر سٹیپ بنائے گئے ہیں اس کی خود تیار کیا گئے ہیں اور یہ کم سے کم چار سے پانچ سال پرانا پودے ہے اور اس کی قیمت جو ہے تیس ہزار رفے ہے مکمل دھوپ کا پودے ہے گارڈن میں لگا سکتے ہیں کوئی خاص کیئر نہیں ہے سال میں ایک دفعہ کٹنگ ہوتی ہے اس کی بس یہ آپ نے مدینہ نصف فارم سے پودوں کی بریٹی دیکھی اب ہم اسی فارم میں گملے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان کے تیار کرتا ہے گملے ان کے مثال ابی بولا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ ابی بولا صاحب یہ بتائیے یہ گملے وغیرہ یہ گملے مختلف سائز پڑے ہیں یہ لالا موسا میں تیار ہوتے ہیں ہم خرید کر لاتے ہیں در نفسری میں سیل پینڈ پر رکھتے ہیں سیل ہوتے ہیں اس میں مختلف بریٹی ہے مختلف سائز ہیں مختلف ان کے ریٹ ہیں اور یہ جو سیمٹڈ گملے پڑے ہیں یہ ادھر تیار ہوتے ہیں اس کے کم کم ریٹ کے ہم زر زر ریٹ سے ہیں یہ سو پچاس سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو گجراتی گملہ ہے ایک سو پچاس سے شروع ہوتا ہے اور آخری گملہ جو اس کا ہے وہ پانچ روپے تک ہے بڑے سے بڑا گجراتی گملہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں وہ آگے پشاوری گملہ ہے وہ پشاور سے آتا ہے پبیسی اس میں مختلف سائز ہیں وہ تین سو سے شروع ہوتا ہے پشاوری گملہ ہے یہ تین سو سے شروع ہوتا ہے اور ہزار روپے تک ہے بڑے سے بڑا جو ہے اس میں مختلف سائز ہیں تین سو روپے کبھی ہے پائی سو کبھی ہے چھ سو کبھی ہے ساڑھے تین سو کبھی ہے تو یہ اس طرح اس میں مختلف کلر بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں کلر صرف ایک ہی آتا ہے مٹی کلر ہوتا ہے اس کا کوئی کلر اگر کرنا چاہے تو وہ خود کرنا پڑے گا اس کا اپنا کلر یہی مٹی کلر ہے ابھی بنا سب سب پہلے یہ بتائیں کہ اگر سپیڈ نیوز کے والے سے آپ کے پاس کچھ آتی ہیں کسٹمز بغیرہ تو ان کو کوئی دسکارنٹ بھی دیں گے پہلے تو یہ بتائیں بلکل دیں گی کتنا دسکارنٹ ہو سکتا ہے جتنا عوصہ کا مناسب کر دیں گے اچھی بات ہوگی تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ویڈسپ نمبر کیا ہے اور جو آن لائن سے رابطہ کرنا چاہے ہیں کس نمبروں پر کریں گے اور اس کے لئے آن لائن سسٹم جتنا بھی گیا ہے کہ سب آپ کو ڈیٹیل لوکیشن مغیرہ سب یہ نا یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے جی ورڈسپ نمبر جو ہے 0346 0346 549343 حبیب اللہ مدینہ نرسری فارم ورڈسپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مال پہنچے گا اب آپ نے اس کا زیادہ دیجئے کسی اور جگہ پہ نئی جگہ پہ نئی موجود کے ساتھ براہ دنوں گا براہ حفظ